اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر تیسر سے آیت نمبر اٹھتر تک سولہ آیتیں ہیں اللہ کی قسم البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کے طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے عامال ان کے لئے خوشنما کر دیئے چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وما انزلنا علیکل کتاب الا لتبین لهم اللذی اختلفوا فیه وہدون ورحمت اللقوم یؤمنون اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں اور بے شک تمہارے لئے جانوروں میں بھی عبرت غور فکر کا سامان ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور اللہو کے بیچ سے خالص دودھ پینے والوں کے لئے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے اور خجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشاہ اور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو اقل لگتے ہیں اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تُو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے بنا اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا یعنی رس چوس پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب قدرت والا ہے اور اللہ نے رسک میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رسک ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹانے والے جن کے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں کہ وہ اس کے رسک میں برابر ہوں کیا پھر وہ اللہ ہی کی نعمتوں کے منکر ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتُمْ وَرَزَقُكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطُلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور اسی نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پوتیاں بنائے اور تمہیں پاکزہ چیزوں سے رزق دیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْعَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لئے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں فَلَا تَظْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ چنانچہ تم اللہ کے لئے مثالیں نہ بیان کرو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت بھی نہیں جانتے وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنَ اَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ لَا شَئِمْ وَهُوَا قَلْنُ لَا مَوْلَاهَ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَعْتِ بِخَيْرِ حَلْ يَسْتَوِيْهُوَ وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَا لَا سَرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا اور کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سراتِ مستقیم پر ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْهِ الْبَصْرِ أَوْهُوَا أَقْرَبْ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور اللہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور قیامت کا معاملہ تو بس آنگ جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی قریب تر بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں آیت نمبر تیسر سے آیت نمبر اٹھتر تک سولہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے پرانی امتوں کے واقعات سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لئے کہا گیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اللہ کی نشانی بارش کا پانی ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اس کے اندر نشانی ہے اور عبرت ہے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا چوپائیوں میں جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کے پیٹ سے دودھ کو نکالتا ہے گوبر الگ چلا جاتا ہے اور دودھ کس طریقے سے نکلتا ہے دودھ میں پون کی ملاوٹ نہیں ہوتی کون ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا شہد کی مکھی کے دل میں اللہ الہام کرتا ہے تو چھتے بنا اونچے مکانات میں بنا درختوں پر بنا اور شہد کی مکھی شہد تیار کرتی ہے مو سے موم نکلتا ہے اور کس طریقے سے شہد بھی نکلتا ہے اور اس کی پیٹھوں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ راستوں پر چلی جاتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے لیکن کہیں بھٹکتی نہیں پھلوں کا رست چوس کرلاتی ہے اور اپنے مکان تک پہنچ جاتی ہے اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے اس کے اندر نشانی ہے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفاہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اور عبرت حاصل کرے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے تمہارے اندر بھی عبرت ہے اللہ تعالی نے تم لوگوں کو پیدا کیا تمہارے لئے بیٹے اور پوتے اور پوتیاں بنائی ذرا غور تو کرو کیوں غور نہیں کرتے اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اللہ کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے کسی کو سب سے زیادہ مالدار بنایا تو اللہ نے کسی کو غریب بنایا تو اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ اس نظام کے تحت چلا رہا ہے دنیا کو اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالی سے پوچھ سکے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے اس کی حقیقت کیا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے تم لوگ اللہ کے لئے مثالیں مت دو لوگ اللہ کے لئے مثالیں دیتے ہیں اللہ مثالوں سے بالاتر ہے اللہ کے لئے کسی مثالیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی کہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے توحید کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا لوگوں دیکھو غور کرو کس طریقے سے ایک بندہ ہے جو بندہ خرچ نہیں کر سکتا اور ایک بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے اپنے آقا کا گلام ہے تو کون بہتر ہے پھر اسی طرح یہ مثال دی گئی کہ بھلا یہ بتاؤ ایک گھونگا ہے اور ایک وہ آدمی جو عدل و انصاف کا حکم دے رہا کیا دونوں برابر ہو سکتے جی برابر نہیں ہو سکتے آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی کے لئے اور قیامت بالکل قریب ہے اور قیامت آکے رہے گی بہت جلد آنے والی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ غور کرے دیکھیں اللہ نے تم لوگوں کو پائدہ کیا اور تم نہیں جانتے تھے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل اللہ نے بنائی تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آپ غور کریں آیت نمبر 63 اور 64 پر کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے کس طریقے سے ان لوگوں کے حالات ہو گئے شیطان نے ان کو بہکا دیا فسلایا تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اس لئے تم گمراہی میں مت آنا بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا آج وہی ان کا دوست ہے ان کا دوست ہے شیطان ہی ان کے لئے دردناک عذاب ہے سابقہ امت کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان لوگوں نے کیا کیا رسولوں کو جھٹلایا نبیوں کو جھٹلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے انبیاء علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے تو وہ غمگین نہیں ہوئے انہوں نے افسوس نہیں کیا اور وہ پریشان نہیں ہوئے تو آپ بھی پریشان نہ ہوئے آپ کو تسلی لینی چاہیے اب آئیے آگے غور کریں آگے ذکر ہو رہا ہے ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتلائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے والے ہی نہیں بلکہ قرآن سمجھانے والے بھی ہیں اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم سمجھ لیں گے تو نہیں ہوگا قرآن کو سمجھنا ہوگا جیسے کہ صحابہ نے سمجھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے قرآن کو بھی صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھیں گے تو ہم کو قرآن سمجھ میں آئے گا ورنہ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھانے والے بھی ہیں قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے کئی اور آیتوں کے اندر آیا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ستاون اور اٹھاون میں ہے یا ایوہ الناس اے لوگو تم تمام کی طرف تمہان رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلی بیماریوں کے لئے شفا ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لئے کہہ دیجئے جی اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ سب سے بہترین چیز وہ ہے جو لوگوں نے جمع کی ہے اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ وہ ہے جسے نے بارش نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اس کے اندر نشانی ہے سننے والی قوم کے لئے پھر آگے چوپائے کا ذکر ہے آیت نمبر چھاسٹھ میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَمِ الْعِبْرَةِ اور تم لوگوں کے لئے جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تم لوگوں کو ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور لہو کے بیس سے خالص دودھ پلاتا ہے اور جو آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے اب غور کریں گوبر اور لہو کے درمیان سے دودھ کا نکلنا یہ کتنی بڑی نشانی ہے ہیوان کے پیٹ میں گوبر جمع ہو خون بھی ہو پھر دودھ کی سفیدی اور ذائقہ اور حلاوت کیسی ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا نظام کرتا ہے میدے کے اندر غزہ حضم ہو جاتی ہے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہے خون رگوں میں دودھ تھنوں میں پشاب مسانے میں گوبر باہر نکلتا ہے دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر نہ پشاب کی بدبو سفید ہے شفاف ہے دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی کے ساتھ پینے کے لیے لوگوں کے حلق میں اتر جاتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں کس طریقے سے جانور گھاس کو چڑھتے ہیں اور اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو ہر چیز اپنے اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے تو جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے اور یہ نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پھر آگے آیت نمبر سرسٹھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اور مشروبات کا پینے والی چیزوں کا ذکر کیا جیسے خجور اور انگور کے اندر بھی نشانی ہیں ان نفیزہ لکل آیت اللہ قومی یاقلون خجور انگور اس کا ذکر کیا اس کے بعد یہ کہا اس کے اندر اقل مندوں کے لیے نشانی ہیں اور اصل میں خجور اور انگور کے ذریعے لوگ شراب بناتے تھے اس لئے اقل کا استعمال ہوا یہاں کہ شراب کو اگر پی لیں گے اس کا غلط استعمال کریں گے تو ہماری اقل چلی آئے گی اس لئے یہاں اقل کا استعمال ہوا کہ اقل مندوں کے لیے نشانی ہیں حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سننہ بن ماجہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی ہے کیا وسیعت کی؟ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارانا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے اور جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ تھا وہ چیز ختم ہو گئی پھر کہا اور شراب مت پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے شراب جو ہے ام الخبائس ہے غلط چیزوں کی ماں ہے اور یہ اقلوں کو ختم کر دیتی ہے انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اقل اس کی ماری جاتی ہے دیکھتے نہیں لوگ روڈ پر پڑے ہوئے ہیں نالوں میں پڑے ہوئے ہیں پینے والے ایسے بھی ہیں وہ اپنے پشاپ پیغانے کو سونگ رہے ہیں سب سے پہلے اس کی اقل ہی ماری جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں سنانا صحیح کے اندر ایک روایت ہے موقف روایت ہے کتاب الاشربہ کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 5679 عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کرتے تھے اے لوگو شراب مت پیو اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا پرانے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا ایک عورت نے اس کو پھنسایا عورت نے کسی لانڈی کو بھیجا اور اس نیک آدمی کو بلا لیا نیک آدمی جب پہنچے تو اس عورت نے یہ کہا تین چیزیں ایسی ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور تینوں میں سے ایک نیک کام آپ کو کرنا پڑے گا تین چیزیں کیا ہے یا تو آپ شراب پیجئے یا اس بچے کو قدل کر ڈالیے نمبر تین یا میرے ساتھ زنا کیجئے نیک آدمی تھا اس نے یہ سوچا کہ سب سے آسان چیز ہے شراب پی لینا تو اس نے شراب پی لی شراب پینے کے بعد اس نے کیا کیا معلوم ہے کتنا بڑا نقصان ہے شراب پینے کا شراب پینے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ غلط کام زنا بھی کیا تو شراب کے بڑے نقصانات ہیں بہت سارے ملکوں کے اندر قوانین تو لگائے گئے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں شراب پینے سے انسان اپنی جسم کو خراب کر دیتا ہے سماج کو خراب کر دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے کہا اگر کوئی آدمی خجور اور انگور کا غلط استعمال کرتا ہے شراب بناتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ذرا اپنے اقل سے کام لے پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر ارسٹھ اور انہتر میں شہد کی مکھی اور اس کے شہد میں بھی عبرت ہے وَاوحَا رَبُّكَ اِلَنَّهَ لِعَنِتْتَخْزِ مِنَ الْجِبَالِ اور آپ کے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ تُو پہاڑ کے اندر گھر بنا درختوں میں بنا اور اونچے اونچے مکانوں میں بھی اپنے گھر بنا اس سورہ کا نام سورہ نحل رکھا گیا آیت نمبر ارسٹھ کے اندر ہے وَاوحَا رَبُّكَ اِلَنَّهَ لِعَنِنَّهَ لِعَنِ تو یہاں نحل شہد کی مکھی ہے اس لئے نحل کا معنی ہوا شہد کی مکھی آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورتوں کے نام جانوروں کے نام پر بھی رکھے ہیں چرند کے نام پر بھی رکھے ہیں جیسے فیل ہاتھی تو ہاتھی کے نام پر بھی ایک سورہ ہے اب یہاں جو ہے نحل تو شہد کی مکھی اس کے نام پر ایک سورہ ہے پھر اسی طریقے سے بقرہ گائے گائے کے نام کی بھی ایک سورہ ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نام رکھے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے تو شہد کی مکھی کا مقام اس کا مرتبہ سمجھ میں آیا کہ کون ہے جو شہد کی مکھی کو سمجھا رہا ہے اللہ ہی نے سمجھایا ہے وہ کیا کرتی ہے درختوں سے رس چوستی ہے پھر اس کے بعد شہد جمع کرتی ہے بہت دور چلی جاتی ہے چھتے بناتی ہے لیکن راستہ نہیں بھٹکتی ہے کون ہے جو اس کو راستہ بتلاتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے وہ پہاڑوں میں درختوں میں اونچی اونچی جگہوں میں محلوں میں گھروں میں ہر جگہ اپنا مضبوط گھر بناتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے ہر جگہ وہ آسانی سے چلی جا رہی ہے مکھی کے بچے بھی ہوتے ہیں شہد بھی ہے ان کے پرو سے موم بنتا ہے مو سے شہد نکلتی ہے پیٹ سے بچے نکلتے ہیں شہد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے شہد سے لوگوں کو شفا دیتا ہے شہد کے اندر لوگوں کے لئے شفا ہے ایک حدیث کے اندر آیا شہد کے ذریعے علاج بھی ہے سعی بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 باب نمبر 4 باب الدوا بالعاصل حدیث نمبر 5684 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اخی یشتقیبت نہ ہو میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قہی اصلا اس کو شہد پلاؤ سمہ اتا افتانیہ پھر وہ دوسری مرتبہ آیا فقال اس قہی اصلا جاؤ اس کو شہد پلاؤ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قہی اصلا جاؤ اس کو شہد پلاؤ پھر وہ آیا چونتی مرتبہ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا فائدہ نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جا شہد پلا فسقاہ فبرہا تو اس نے جب پلایا تو اس کا پیٹ صحیح ہو گیا تو شہد کے اندر علاج ہے لوگوں کے لئے فائدے کی چیز ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شہد سے فائدہ اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور حلوہ بہت پسند تھا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الاطمہ کتاب نمبر ستر حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکتیس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا آگے ہے آیت نمبر ستر کے اندر انسان کے اندر بھی مقام عبرت ہے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی چیزوں پر غور کرے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اللہ نے تم کو پیدا کیا تم کو وفاد دی اور وہی اللہ جو تم کو ایک ایسے عمر تک پہنچا دیتا ہے جہاں آدمی سٹھیانہ ہو جاتا ہے جہاں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا اس عمر تک اللہ تعالی اس کو پہنچا دیتا ہے یعنی بڑھا بنا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمر سے پناہ مانگا کرتے جس میں عقل کام نہ آئے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4707 اعوذ بکا من البخلی والکسلی وحرزل العمری وعذاب القبری وفتنة الدجالی وفتنة المحیا والممات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سستی بدترین عمر عذاب قبر دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے کہتے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آیت نمبر 71 پر غور کیجئے اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر رزق کے سلسلے میں فضیلت دی ہے پھر اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر 72 میں بیٹے پوتے پوتیاں یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اس پر غور کرو آیت نمبر 73 اور 74 میں ہے غیر اللہ جو ہیں جس کو لوگ پوجھ رہے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے لئے مثالیں مت دو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 اور 76 میں ہے کافر اور مومن کی مثال دی گئی حق اور ناحق کی مثال دی گئی ایک بندہ ہے جو کسی چیز کو خرچ کرنے پر طاقت نہیں رکھتا ایک بندہ ہے جو اچھے طریقے سے خرچ کر سکتا ہے کیا دونوں برابر ہے پھر اسی طرح مثال دی گئی کہ دیکھو ایک بندہ وہ ہے جو اندہ ہے گونگا ہے بہرا ہے اور ایک وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں آیت نمبر 77 اور 78 میں ہے غیب اور قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کان آنکھیں دل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہمہ انی علیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت دیکھ آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و آلہ و صحبہ محمد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ